سورہ یونس آیت نمہ ترہ سے ان اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے مگر انہی کی قوم کی ایک ذریت نہیں انہی کی قوم کی ایک ذریت نہیں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے علی خوف من فرعون باوجود اس کے کی فرعون کا خوف تھا معلوم تھا کہ فرعون اتنا بڑا ظالم بادشاہ ہے کہ ایمان لانے کی صورت میں ہمارا ٹھکانہ اور ہماری تباہی کا ایک دہانہ کھل جائے گا لیکن اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ایک ذریت نہیں ایمان لے گا وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ اور اس کے لاہو لشکر کا بھی خوف تھا کہ وہ فتنوں میں مرب مبتلا کر سکتی ہے عازمائش لے سکتی ہے امتحان لے سکتی ہے وَإِنَّ فِرْعَونَ لَعَالٍ فِي الْأَغْضِ اور یہ بھی معلوم تھا کہ فرعون یہ زمین پر سرکش انسان ہے وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُصْرِفِينَ وَتَبَاہُ بَرْبَادِ کر دینے والا ہے اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک ذریت نے ایمان لے آئی موسیٰ علیہ السلام کی جو ذریت تھی وہ کون تھی حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے چند نوجوان تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و ایمان لے آئے لہرب العالمین کو ان نوجوانوں کی یہ عدا ان نوجوانوں کی یہ عمل اتنا پسند آیا کہ باوجود کی فرعون کا خوف تھا سامنے اس کے لاہ اللشکر کا اور تمام چیزوں کا خوف تھا کہ ایمان لانے کی صورت میں ساری دنیا اپنی وسطوں کے باوجود بھی تنگ پڑ سکتی ہے لیکن پھر بھی ایمان لے کر آئے تو رب کو یہ عدا اتنی پسند آئی نوجوانوں کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ رب نے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا اور رہ دی دنیا تک ان کا تذکرہ چلتا رہے گا لوگوں کی زبان پر جاری رہے گا نوجوانوں کا مقام اتنا بلند ہے